بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا یہ ہمارا ویڈیو قیامت اور دجال کے متعلق پہلا ویڈیو ہے ایک بات تو یہ بالکل واضح ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو ایک ایسی روشنی دی ہے کہ جس کے بعد کوئی اندیرہ نہیں ہے ایک ایسی راہ متعین کر کے آپ تشریف لے گئے ہیں کہ اس کے بعد یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ فتنوں میں اور حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے صحیح مسلم کداب الفتنی و اشراط الساعہ کی اٹھائیس بیانوے نمبر حدیث میں حضرت حضیف ابن امان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ایک دن فجر کی نماز پڑھائی اور آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور زہر تک آپ نے بیان فرمایا پھر آپ نے زہر کی نماز ادا فرمائی پھر آپ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے اثر تک بیان فرمایا پھر آپ اثر کی نماز پڑھی پھر آپ ممبر پر تشریف لائے اور آپ نے مغرب تک بیان فرمایا آسان حساب سے اگر چھ بجے فجر اور چھ بجے مغرب لگا دے تو بارہ گھنٹے کا یہ بیان ہے ان بارہ گھنٹوں میں آپ علیہ السلام نے ماکان جو کچھ ہوا ہے اس کے بارے میں بیان فرمایا جو اللہ نے آپ کو علم دیا وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ آپ نے بیان فرمایا دوسری حدیث جو کہ ابودعود شریف میں ہے حضرت حزیفہ بن اعمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس حدیث کا نمبر فور ٹو فور زیرو ہے کہ جن لوگوں نے ان باتوں کو یاد کیا اس پہلی حدیث کے آخیر میں حضرت حزیفہ فرماتے ہیں کہ ان باتوں کا سب سے بڑا عالم وہ ہے جس نے ان باتوں کو یاد کی اور پھر فرماتے ہیں جن لوگوں کو وہ باتیں یاد ہیں ان کے سامنے جب وہ واقعات جو آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا ہیں جب وہ واقعات آتے ہیں تو وہ ان کو ایسے پہچان لیتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی اپنے کسی غائب مسافر کو جب وہ واپس آتا ہے اس کو پہچان لیتے ہو ویسے ہی ہم یاد رکھنے والے ان باتوں کو پہچان لیتے ہیں تیسری حدیث وہ بھی سنے بداود کی ہے حضرت 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 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں اربع فتن چار فتنیں ہوں گے اور اب یہ فتنیں کون سے ہیں اس بارے میں علماء کے اقوال مختلف ہیں لیکن چار بڑے فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ دجال کا ہے یہ بات متفقن علی ہے سمہ بعدہ فنہ ان آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان چار بڑے فتنوں کے بعد پھر ایک فنہ آئے گی جو امت کو حلق کر دے گی چوتھی حدیث ہے یہ بھی سنے بداود کی ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ہمارے سامنے فتنوں کا تذکرہ کیا اور پھر فرمایا ایک فتنہ احلاس آئے گا صاحب نے اس کیا رسول اللہ فتنہ احلاس کیا ہے آپ نے فرمایا حرب و حرب بھاگنا ہے اور لڑنا ہے کوئی بھاگے گا کوئی لڑے گا کوئی دین سے بھاگے گا کوئی دین کے لئے لڑے گا کوئی دین کے لئے بھاگے گا لڑائیاں ہوں گی بھاگم دوڑ ہوگی یعنی ایک افراد تفریح ہوگی اور پھر فرمایا ایک فتنہ تے دہیما نکلے گی ایک ایسا فتنہ ہوگا جو ہر شخص کو تھپڑ مارے گا یعنی کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو اس فتنے سے محفوظ رہ سکے گا اور آپ نے فرمایا کہ وہ فتنہ لمبا ہوگا جب بھی لگے گا کہ اب یہ فتنہ ختم ہوا وہ مزید لمبا ہو جائے وہ مزید لمبا ہو جائے گا اور پھر آپ نے فرمایا کہ پھر اس صورت میں فشتاتین بنیں گے وہ خیمے بنیں گے فستات الایمانی لا نفاق فی ایک خیمہ ہوگا ایمان کا جس میں کوئی منافقت نہیں ہوگی وہ ایمان والوں کا ہوگا منافق کوئی نہیں ہوگا وفستات النفاق لا ایمان فی اور ایک منافقت کا خیمہ ہوگا جس میں کوئی ایمان نہیں ہوگا گویا ایک زمانہ آتا ہے کہ جب ایمان اور نفاق اور کفر بلکل واضح ہو جائیں گے حضر 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 حضرت اللہﷺ کی پانچ بھی حدیث یہ بھی سنے بداود کی ہے بے آلیس تری آلیس ننبل کی کہ آپ علیہ السلام نے قیامت تک آنے والے جتنے بھی فتنیں ہیں جس میں تین سو افراد ہوں گے یعنی ایک فتنہ ایک گروہ بنے گا اور اس میں تین سو افراد ایک گروہ میں ہوں آپ علیہ السلام نے اُس زمانے سے لے کر قیامت تک ان تمام گروہوں کے سردار اس کے باپ کا نام اس کے قبیلے کا نام ہمیں بتا دی یعنی تین سو افراد کو بھی جمع کرنے والا اگر کوئی شخص ہے تو اس کا تذکرہ اللہ کے نبی نے اپنی امت کے سامنے کر دی گویاب علیہ السلام نے اس امت کو ایک روشنی دی ہے اب کون ہے کہ ان روشنیوں کو اپنی زندگی کا سامنے رکھ کر اور نسی چراخ کے سائے میں اور روشنی میں چلتا ہے اور کون ہے جو اندیرے میں گر کر اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو برباد کرتا ہے اسی سلسلے کو آگے انشاءاللہ بڑھائیں گے اللہ رب العزت ہم سب کو فتنوں میں ثابت قدمی بھی نصیب فرمائے اور فتنوں سے ہم سب کی اور ہمارے آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے والسلام